بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدی آئے ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کی چاہت کا محبت کا حلوس کا بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ کنیکٹر چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں واکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ ٹیم پاکستان بنام آسٹیلیا تین ٹیسٹ پر مشتمل بینو قادر ٹروفی جہاں آسٹیلیا کی ٹیم کو پیٹ کمیس کی خیادت میں ایک میچ کی بڑھتری حاصل ہے تین سو ساتھ پر مشتمل بینو ٹیم پاکستان کو آپٹس ٹرکیڈ سٹیڈیم پرٹ میں آسٹیلیا ہارا چکا ہے دوسرا ٹیسٹ میچ ہے میلبرن میں جہاں ٹیم پاکستان نے آرام کیا سنڈے کو اب منڈے کو ٹیم پاکستان پریکٹس کرے گی اور پھر یہ مقابلہ ہے ٹیوزڈے ٹوینڈی سکس دسمبر سے اور یہ جو ہم ویڈیو کر رہے ہیں جس میں ہم بات کریں گے پاکستان ٹیم کے دو کپتان جو وکٹ کیپر ہیں آپ سوچیں گے دو کپتان کیسے ہو گئے جی نیوزلنڈ کی سیریز میں جہاں بابر آزم دستیاب نہیں تھے ٹیسٹ سیریز میں وہاں قیادت کے فرائز انجام دیا تھے محمد رضوان نے تو وہ ٹیسٹ کیپٹن ہے اور ان کے ساتھ سرف راز عمر جنہوں نے پاکستان کو ٹیسٹ ٹوکٹ میں سرف کیا ہے ایز ایک کیپٹن اور وہ جناب مقابلے پر ہیں محمد رضوان کے اب سوال یہ ہے کہ سرف راز کھیلیں گے ملون میں یا پھر رضوان ایک بڑا سوال ہے بڑی چین ہوتی ہے ٹیم پاکستان کی مینجمنٹ کی لیے کہ وہ کس کو فائنل ایلیون کا حصہ بناتے ہیں مشکل صورتحال ہے ٹیم مینجمنٹ کی لیے کیونکہ سرف راز کی جو فارم ہے وہ ٹیم مینجمنٹ کو سوال کرنے پر مجبور کر رہی ہے حنیٰ کہ دیکھا جائے تو سوال بنتا نہیں ہے کیونکہ جو پرفارمس ٹیم پاکستان کی رہی ہے 89 پر ٹیم پاکستان آل آؤٹ ہو گئی تھی آپٹرس کے گڑی سٹیڈیم پنٹ میں تو صرف سرف راز احمد کو ہی کیوں ٹٹولا جا رہا ہے سرف راز احمد کو ہی کیوں کٹہرے میں لے کر آئے ہیں ٹیم مینجمنٹ سوال تو بنتا ہے جہاں بیٹسمنٹ کچھ نہیں کرتا کیونکہ سرف راز سے آپ کیوں سوال کر رہے ہیں پہلے انگ میں تین دوسری انگ میں چار اور دونوں مرتبہ وہ میچل سٹار کی گین پر پویلین لوٹنے پر مجبور ہوئے تھے اور اب یہ صورت حال اس وقت بن گئی ہے جب پاکستان ٹیم نے دو روزہ پریکٹس ماچ اپنی خواہش اور منشاہ پر کھیلا میلون میں اور پہلے انگ میں سرف راز نے دس پینتس کیے سیکنڈ انگ میں انہوں نے دس کیے اور ٹیم مینجمنٹ انہوں کی بیٹنگ فارم کو دیکھنا چاہتی تھی اس لیے سیکنڈ انگ میں ان کو تھوڑا اوپر بھلے واضی کرنے کے لیے بھیجا کیا اور جو واحد انگ اس دورے میں اب تک کھیلنے کو ملی ہے محمد ارزبان کو وہاں وہ نسلچی بنانے میں کامیاب رہے ہیں تو مقابلہ ہے اور کیا یہ مقابلہ ہے کیا یہ مقابلہ نہیں ہے فیلال تو اس پر بات ہو رہی ہے اور ٹیم مینجمنٹ ابھی یہ فیصلہ کر نہیں پائی ہے اور اس کے لیے آج کا دن اہمیت کا حامل ہوگا پچیس دسمبر دو ہتار تیکھ کیونکہ ٹیسٹ مینسٹر ٹی ایک دن پہلے کا یہ دین ہے اور ممکن ہے کہ پاکستان ٹیم اپنی فائنل لائنپ کا اعلان کر دیں جو کہ مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترے گی اور اسٹیلیا سے مینبن کرکٹ اسٹیڈیم کی گروپ ان پچ کے اوپر کچھ آداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ آداد و شمار کے تناظر میں اگر ہم بات کرنا چاہیں گے تو بات کرنا آسان بھی ہوگی گفتگو کو آگے بڑھانا آسان بھی ہوگا پہلے میں اگر یہ آپ سے بات کرنا چاہوں کہ پاکستان کی ٹیسٹ وکٹ کی تاریخ کے تیسرے کامیاب ترین وکٹ کیپر ہیں جی بلکل وسیم باری انیس سو سٹھ سٹھ سے انیس سو چوراسی تک پاکستان کے لئے کیلئے اور اکیاسی ٹیسٹ میچوں میں انہوں نے دو سو اٹھائیس شکار کیے دوسرے نمبر پر آتے ہیں اس وقت جو سیلیکشن کمیٹی کے ایڈوائزر ہیں کامران اکمل صاحب انہوں نے دو ہزار دو سو دو ہزار دس تک کی عرصے میں پاکستان کے لئے ٹیسٹ کرکٹ آٹھ سال کھیلی اور ان آٹھ سالوں میں انہوں نے تیرپن ٹیسٹ میچوں میں دو سو چھے شکار بحثیت وکیٹ کیپر کیے اور اس فیرس میں تیسرا نمبر ہے سرفراز عمد کا جو کہ اس وقت آسٹیلیا کے دورے پر شاہر مصود کی خیادت میں کھیلنے والی ٹیم کا حصہ ہیں اور سرفراز عمد نے اپنا ٹیل جبیو کیا تھا ٹو تھاؤزن ٹین میں غوبارٹ کا میدان تھا محمد یوسف کپتان تھے اور رائٹ ناؤ تک تیرہ سال کی عرصے میں وہ پاکستان کے لئے چپونٹ ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں ایک سو بیاسی شکار انہوں نے بحثیت وکیٹ کیپر کیے ہیں اور وہ پاکستان کے وسیم باری اور کامنا ناکمل کے بعد تیسرے کامیاب ترین وکیٹ کیپر ہیں ایک سو ساٹھ کی اچھ انہوں نے کیے ہیں اور بائیس کھلاڑیوں کو انہوں نے اسٹم آؤٹ کر رکھا ہے سرفراز احمد کی اگر میں بات کرنا جاؤں جن کی خیادت میں ہم نے 2017 میں اوول کے میدان پر بھارت کو شکل دے کر آئی سی سی چیمپنس ٹروفی کا ٹائٹل جیتا تھا 36 سال کی ہو چکے ہیں اور 2024 میں کو وہ اپنی 37 سالگیرہ کا کیک کھاٹیں گے کوئٹا گلائیٹیٹر نے اس بار گیون کو رکھا ہے کپتان کے پلڑے میں پاکستان سوپر لیگ سیزن 9 2024 کے لئے اور وسی تجربہ بن رکمہ میں کرکٹ کھیلنے کا سرفراز احمد کے پاک 54 ٹیسٹ میچ 117 ایک روزہ میچ اور 61 ٹی 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 میچ کھینے والے سرفراز احمد 182 پرس گلاس میچ کھیل چکے ہیں ان کی اگر میں بات کروں تو 4 سنچری اور 20 کے 21 نف سنچری انہوں نے بنا رکھی ہیں ان کا مقابلہ ہے محمد رزوان کے ساتھ جو کہ اس دورے میں سیکنڈ وکیٹ کیپر ہے ٹیم پاکستان کے محمد رزوان جناب 31 برس کے ہیں اور کپتانی کر رہے ہیں پاکستان سوپر لیگ میں وہ ملتان سلطان کی اور پاکستان کے لئے انہوں نے 28 ٹیسٹ میچ کھیل رکھے ہیں جہاں انہوں نے دو سنچری آٹھ نف سنچری سکور کر رکھی ہیں چوٹر ایک روزہ میچ اور 85 ٹی 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 میچ ان کے کریڈٹ پر ہیں اب محمد رزوان ٹیم سے بارگی ہوئے تھے اس بات کے خلاصہ کرنا بنتا ہے اور محمد رزوان کو ٹیم سے ڈروپ کیا گیا تھا اور سرفراز احمد کو لے کر آئی تھے آپ کب جی بالکل جوہانس برگ میں آخری ٹیسٹ مہت کھیلے تھے جنوری 2019 میں سرفراز احمد اور اس وقت کو ٹیم کے کپتان تھے پھر ان کو ڈروپ کیا گیا اور رزوان ٹیم کے وکٹ کیپر بنے مسلسل کھیلتے رہے لیکن پھر بارہ ایننگ میں جب وہ کوئی نف سنسری بھی نہیں بنا سکے تو شاید آفریدی کی خیادت میں کام کرنے والی سیلیکشن کمیٹی نے نیوزلینڈ کے خلاف واقسی کرائی جنوری دو ہزار سوری دسمبر دو ہزار بائیس میں نیوزلینڈ کے خلاف کراچی ٹیسٹ میچ میں سرفراز کی لگ بھگ چار سال کی بات سرفراز کی ٹیسٹ ٹیم میں واقسی ہوتی ہے اور اس واقسی کا جشن وہ بناتے ہیں جناب پہلے لیننگ میں چھہاسی اور دوسری لیننگ میں تیرپن رنسکیننگ کھیلتے ہیں پھر دوسرے ٹیسٹ میچ کی فرسٹ لیننگ میں سرفراز سیونٹی ایٹ کرتے ہیں اور سیکنڈ لیننگ میں ایک سو اٹھارہ رنسکیننگ کھیلتے ہیں یعنی چار لیننگ میں وہ جناب پچاس سے کم رنس کرنے کے جو ہے وہ بیٹسمند قرار پاتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد جب ٹیم پاکستان شرلنگا کا دورہ کرتی ہے تو فرسٹ چوئس ہوئی تھے بابر آزمان کی خیادت میں اس سال جب جولائی میں ٹیم پاکستان نے شرلنگا کا دورہ کیا تو گولڈ ٹیسٹ میچ کی پہلے لیننگ میں وہ سترہ کر کے آؤٹ ہوتے ہیں سیکنڈ لیننگ میں وہ ایک کر کے آؤٹ ہوتے ہیں پھر کولمپو ٹیسٹ میچ کی فرسٹ ایننگ میں وہ جناب چودہ رس پر نوٹ آؤٹ ہے یہ گیم ان کے سر پر لگتا ہے اور ان کو باہر جانا پڑتا ہے کنکرشن رول کی وجہ سے ان کی ریپلیسمنٹ رزوان بیٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ پچاس رس کرتے ہیں جسر میں نے آپ کو بتایا کہ آپٹر سپرگر سٹیڈیوم پرٹ کی پہلی لیننگ میں تین دوسرے لیننگ میں چار اندرہ بنا کر سرفراز آؤٹ ہوئے تو آواز لگنے لگی ہے کہ کیا سرفراز کو باہر بیٹھانا مناسب ہوگا اور محمد رزوان کی جب میں بات کر رہا ہوں تو کیا محمد رزوان کو کھلانے کا جو فیصلہ ہے وہ درست ہوگا یہ بڑا سوال ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹیم مینجمنٹ جو سوچ رہی ہے وہ کیوں یہ بات سوچ رہی ہے کہ جی اگر ہم سرفراز کو ڈروپ کرتے ہیں تو یہ درست فیصلہ نہیں ہوگا کیا رزوان کو کھلانا وقت کا تقاضہ ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں جو دیفنیٹلی ان کے ذہنوں میں موجود ہیں کیونکہ سرفراز جو ہیں وہ پرفارم کر کے ٹیم کا حصہ بنے ہیں پھر قائدہ آزم ٹروفی میں ان کی قیادت میں کراچی کے ٹیم چیمپین بنی ہے اور انہوں نے بلے کے ساتھ بھی وہاں پر رنس کی ہے لیکن آسٹیلیا کے دورے میں وہ کچھ مجھے مجھے سے دکھائی دی رہے ہیں اور فی الحال تو شان مسعود کی قیادت میں کھیلنے والی ٹیم پاکستان جس کے ڈائریکٹر محمد عفیز ہیں فرس چوئیس سرفراز احمد ہی ہیں مختصر دورہ ہے سنتیس دن کا دورہ ہے تین ٹیسٹ میچ ہیں اور سرفراز احمد ریڈ بول کے علاوہ پاکستان کی اور کسی فارمٹ کی ٹیم کے لیے کنسیڈر ہو نہیں رہے ہیں تو کیا یہاں پر اگر ان کی بارے میں آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں اور آپ یہ صورتحال کو مدر نظر رکھتے ہیں اور رزوان کو ٹیم میں شامل کرتے ہیں تو کیا یہ درست ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں جو فیصلہ کرنے کے لیے ٹیم مینجمنٹ کو جو ہے وہ بہت زیادہ جنجوڑ رہی ہیں اور بہت زیادہ ٹیم مینجمنٹ جس میں وہ چیز بھی ہیں جس میں کپتان بھی ہیں جس میں مینجر بھی ہیں اور ٹیم بناتے ہوئے اپنے آپ سے یہ بات کر رہے ہیں آپس میں مشاورت کر رہے ہیں کیا کہیں سرفرانس کے ساتھ نائنصافی تو نہیں ہو جائے گی کہ اگر ہم سرفرانس کو میلون میں باہر بٹھاتے ہیں تو کیا یہ جلدی تو نہیں ہو جائے گا کیا یہ مناسب ہوگا کہ ہم پر ٹیسٹ میچ کے بعد سرفرانس عمد کے اوپر ٹک اور انحصار کریں انہی کے ساتھ ہم میلون میں جائیں ان کو فل رن دیں اور اگر سرفرانس پر کے بعد میلون میں بھی بطور میکشمنٹ ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے آسان فیصلہ ہوگا کہ ہم سیڈنی میں تین جنوری 2024 سے شروع ہونے والے تیس اور آخری ٹیسٹ میچ میں کوئی فیصلہ کر سکیں لیکن تیسرے ٹیسٹ میچ کی بات نہیں ہے ابھی ہے میلون ٹیسٹ میچ کی بات تو بہت سارے if and but یہاں پر موجود ہیں اور ٹیم میلیمنٹ کے لیے ایک چیلنج ہے ایک کٹھل امتحان ہے کہ وہ کس کو پک کرتے ہیں اور کس کو چھوڑتے ہیں کس کو ڈراؤپ کرتے ہیں کیونکہ ایک سالہ یہاں پر یہ بھی موجود ہے کہ رزوان کو ایسے بیٹسمن کھلا گیتے ہیں جو ٹی 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 میننگ کا آغاز کرتے ہیں اور ونڈے ٹی 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 نمبر چار پر کھیلتے ہیں لیکن کیا پھر یہ دورست فیصلہ ہوگا کیونکہ رزوان اگر اگر ایسے بیٹسمن ٹی 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 میں اتنے اچھے ہیں تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ ڈراؤپ کی ہو گئے تھے جسمبر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو میں اگینسٹ نیوزرین ان کو ڈراؤپ کیا گیا تھا ان کی بیٹنگ فارم کی وجہ سے اور اگر آپ کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے سرفراس کے جولائی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹی ٹی میں سر پر بہر لگنے کے بعد جو موقع ملا اس کو دونوں ہاتھوں سے گراب کیا پچاس رنس کیے تو کیا اس پرفارمس پر آپ ان کو ٹی میں لے کر آ جائے اور اگر آپ ان کو اس پرفارمس پر ٹی میں لے کر آتے ہیں اور سرفراس کی آپ پانچ ایننگ کو یہاں پر کنسیڈر کرتے ہیں جس میں وہ کوئی پچاس نہیں کر سکے ہیں تو پسلی چار ایننگ بھی دیکھنے پڑیں گے آپ کو یہاں کو تین پچاس اور ایک سو کر چکے ہیں تو کان یہاں سے پکڑیں یہاں سے پکڑیں سوال بہت آسان ہوگا ٹیم مینجمنٹ کے لیے اور محمد حفیظ خود بھی موڈرن ڈے کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں شان مسود اس ٹیم کے کپتان ہیں اس ٹیم کے ذمہ دار ہیں تو بہت سوش سمجھ کر ان کو فیصلہ کرنا ہوگا اور وہ کہتے ہیں نا کہ پرانا چاول ہوتا ہے تو اب سرفراس کے بارے میں بہت سوچ کر بہت سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا ٹیم مینجمنٹ کو یا پھر انہوں نے رزوان کے ساتھ پلائنگ 11 کو فائنل کرنا ہے کیا اس بات کی زمانت ہے کہ اگر رزوان کو موقع دیتے ہیں تو وہ پرفارم کر پائیں گے اور اگر رزوان پرفارم نہیں کر پائے تو کیا یہ نائنصافی تو نہیں ہو جائے گی سرفراس کے ساتھ یہ بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ ٹیم مینجمنٹ کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ وہ رزوان کو موقع دیتے ہیں یا پھر وہ سرفراس کو ایک اور موقع دیتے ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کیا ٹیم مینجمنٹ صحیح خدود پر سوچ رہی ہے کیا ٹیم مینجمنٹ سرفراس کو ایک اور موقع دے کر درست فیصلہ کرے گی کیا ٹیم مینجمنٹ میلون ٹیسٹ میچ میں رزوان کے ساتھ جا کر سرفراس کے ساتھ کہیں نائنصافی تو نہیں کر دے گی یہ وہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ اس وقت ذہنوں میں موجود ہیں ٹیم مینجمنٹ کے پاکستان ٹرکٹ کی حلقوں میں فیک میچ کی پروفارمنس پر مناسب نہیں ہوگا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اس وقت زبان زدیام ہے اور ساری چیزوں میں جو بات تیہ ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ کھیلیں گے تو سرفراس نہیں کھیلیں گے تو باہر بیٹھیں گے اور رزوان اگر ٹیم میں آئیں گے تو وہ ایک پیکٹر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے وہ آئیں گے مستند وکٹ کی پاکی کی حیثیت سے کسی کو ایز ای بیکسمنٹ کھلانے کا ملانے کا آپشن بلکل بھی زیرے گوھر نہیں ہے تو یہ آج کی ویڈیو تھی فیصلہ اگلے چند گھنٹوں میں ہو جائے گا سرفراس میلومن ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں یا پھر رزوان فیلال آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ہمارے ساتھ کنیک کرئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ باکستان زندگا